تین مقبرہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تین مقبرہ ایسی ہیں جن کی زیارت جو ہے مشروع ہے جہاں جا سکتے ہیں یا جہاں جانا مستحب ہے ایک جو ہے اللہ کی رسول کی قبر کی زیارت اور آپ کے صاحبین آپ کے دونوں جو ہے خلیفہ راشد جو ہیں آپ کے جو ہے دونوں دوست ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی قبروں کی زیارت کی جائے گی کیونکہ یہ بات صحابہ اکرام سے ثابت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے صحیح طور پر ثابت ہے وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ سفر سے کہیں آتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ جب سفر سے آتے تھے تو مسجد میں داخل ہوتے اس کے بعد اللہ کی رسول کی قبر کے پاس آتے اور کہتے اسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ کہتے ہیں اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا ابا بکر اسلام علیکہ یا ابتا کہ اے اللہ کی رسول آپ پر سلامتی ہو آپ پر سلام ہو ابوبکر آپ پر سلام ہو اور میرے والد آپ پر سلام ہو تو یہ چیز ثابت ہے کہ انسان وہاں جائے نبی کے صحابہ اکرام سے ثابت ہے کہ آدمی جو ہے اللہ کرسیم کے قبر کی پاس جائے وہاں آپ سے سلام کرے پھر آگے بڑھے پہلے آپ جائیں گے اگر آپ مغرب سے داخل ہوتے ہیں کیونکہ مغرب سے ہی لیا جاتا ہے انٹری جو ہوتی ہے نا مغرب کی طرف سے ویچ سے ہوتی ہے اور قبلہ جنوب کی طرف ہے یہ جنوب مال لیتے ہیں مال لیتے ہیں یہ جنوب ہے یہ جنوب ہے یہ مشرق ہے یہ مغرب ہے یہ شمال ہے یہ جنوب مکہ اسی طرف ہے گویا کے تو آپ یہاں سے آپ کا داخلہ ہوتا ہے یہاں سے مغرب سے اور یہاں سے آپ کو آگے قبر ملے گی کچھ دور جا کر آپ کو آگے قبر ملے گی اللہ کی قبر کا گویا کے دیوار جو بھی ہے بنا ہوا ملے گی پہلے اللہ کی رسول کی قبر ہے اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ کی قبر ہے اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کی قبر ہے جانا ہے اور آگے نکل جانا ہے تو یہ جو ہے یہ کا ایک قبر کی زیارت کرنی ہے ایک چیز یہ